ارے صاحب بھارت دیش کا بیوازن ہوا تھا تو وہی ایک شائر میں کارڑ ہوا تھا ایک شائر ہے وہاں پہ بسانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ فس جارے ہیں ٹھیک ہے میں واپس لوٹتا ہوں میں واپس لوٹتا ہوں اس بدھے پر بخش دیجیے نا ان کو وہی تو کہہ رہے وہ شائر تھوڑنا ہے وہ کہہ رہے کہ وہ تو بھاڑے پر لیے گئے ایک طریقے سے کارے کرتا ہے جس کو ایسے لے لیے ریڈکلائز کرنے کے لیے ہر دسک میں کبھی عمران پرتاک گھڑی ہو جائے گا کبھی علامہ عبال پیدا ہو جائے گا کبھی منور رانہ پیدا ہو جائے گا اور گھاؤ پہ گھاؤ دیتے جائیں گے یہ گھاؤ پہ گھاؤ جو دینے والی بات ہے پھر اس کے بعد بات یہی چلے گی مشرہ جی آپ کو بتانی کون سا شائر آپ دے دیا میں تو اس لیے بیٹھا ہوں نہ کی یہ تو شائر ہی نہیں ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بولیے سنسا جی نے بڑی آئیڈیولوجکل اور بڑی مارکے کی شروع کی تھی بڑا فائن جو ہے نگاہ رکھ کر کے ہمیں اس پہ بولنا پڑے گا سوچنا پڑے گا ہمارے جو منظر بھوپالی صاحب ہیں یہ بول رہے تھے دیکھیں ہوتا کیا ہے اپیزمنٹ کی جو پولیٹکس ہے ایک خاص ورک کو خوش کرنا یہ کیول توحفے دے کے سبیدھائیں دے کے سیٹ اور ٹکٹ دے تک دے کر کے ہی لیمٹیڈ نہیں ہے آئیڈیولوجکل شہری کے تھروں کلچر کے تھروں بھی یہ پرموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا ایک جامپل بتاؤں گا رائے بریلی میں ایک مدور رانہ ہے ان کے موں سے کیا نکلتا ہے وہ نے چھوٹے موٹے یہ جو ہیں یہ تو ایسے کرتے ہیں ہمارے شہر بھائی بول رہے تھے ارے اللہمہ اقبال سے بڑا کوئی شہر نہیں ہے آدمی بھارت میں آج کی ڈیٹ میں کوئی جیوی شہر اللہمہ اقبال سے بڑا نہیں ہے جو بابا اے قوم بن کے بیٹھا ہوا ہے پاکستان کا اس نے اپنی شہری سے دیس کے دو ٹکڑے کروا دیئے شہری شہر و شہری شہر اس دیس کے پراؤڈ کا حصہ کبھی نہیں ہے تو سارے ایک جیسے تھوڑنا ہوتے ہیں مشرا جی آپ کو شہری سے اتنی نفرت کیوں ہے شہری تو بہت کچھ چیز ہے میں اتحاس کے حساب سے بتاؤں گا شاہ جہاں کی بربادی اس دیس کی بربادی دیس کے ٹکڑے کروانے میں اللہمہ اقبال تک بتایا منور رانہ سے لے کر کے شاہین باد میں سارے شہر یہ ایچے غلط منظر صاحب کو سنا دیجئے منظر صاحب کو سنا دیجئے یہ میرے لگتا ہے یہ غلط نہیں نہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر نفرت پاٹنے تھوڑنا آئے ہیں ایس میند کی پولٹکس میں میں کروں گا آپ کی بات ٹھیک ہے سر آپ کی بات ٹھیک ہے مشرا جی آپ کی بات ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کر سکتے ہماری شائری کے بڑے لوگ ہیں یہی تو شائروں کی عدہ ہے کہ جان بھی لے لیں گے قتل بھی کر دیں گے اور انجام بھی ان کے سر پہ نہ آئے یہ اللہمہ اقبال کے بارے میں ایک اس نے شائری لگ دی کچھ لگ دیا تو دیج کے ٹکڑے کروا دے اس پہ ہم کمپرومائز کر لیں گے صاحب آپ شائروں کی یہی عدہ ہے کہ آپ قتل بھی کر دیتا ہے اور انجام بھی نہیں آتا ہے یہ میرا ایک شیر بھی ہے اس پہ کہ مسلمانوں کو آتا ہے وفاداری پہ مٹ جانا کبھی بھی اپنی مٹی سے یہ غداری نہیں کرتے سہتالیس کے بعد آج تک کہ آپ بتائیے کہ کہاں مسلمانوں نے غداری کری جن لوگوں نے آتر مات پھیلایا ہے یہ جو لوگ آتر مات پھیلایا ہے ان کا اس دیجھ سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے آجا مشراجی سن لیجے اتیاز آزادی کا ہے اسے ہی پڑھ لیجیے آپ چلی آزادی کے اتیاز پہ بات کر لیجیے ایک ٹائم فریم میں جو آپ دکھاتے ہیں سہتالیس سے پہلے گئی بتا رہوں گا سہت اینک ہم نے اتار لیا ہے چیزیں ہمیں صاف دکھنے لگیں چلیے ارشاد ارشاد فرمائیے آپ نے اتار لیا ہے نا ہم نے نہیں اتاری ہم نہیں اتاریں گے آپ سچائی کی انک پہنے ہوئے ہیں آپ ہندو راست آپ ہندو راست بنانا چاہتے ہیں کیا دوسرا اپیزمنٹ کے نام پر پولٹکس ہو رہی ہے آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ آپ کا بسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ پس جائیں میں واپس لوٹتا ہوں میں واپس لوٹتا ہوں اس بدھے پر میں واپس لوٹتا ہوں میں واپس لوٹتا ہوں اس بدھے پر مشراجی ایک کمنٹ آپ کا اور مغلیہ آئیڈیولوجی میں بلیپ کرتے ہیں جس طرح سے عمران پرطاپ گڑھی نے قصیدے پڑھے تھے یہ اسی آئیڈیولوجی کو یہاں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایک بات میں اور بتا دوں اپنے سپا اور دوسرے پارٹی کے مطروں کو یہ شائروں نے کیول سماج کو ہی نہیں پوری سلطنت کو برباد کر دیا شاہ جہاں برباد ہوا تو شائری اور ناچ گانے کے قارن اور اس کا بیٹا وہ سمجھ گیا تھا اپنے فائدے کے لیے بھائی آٹھ سال پہلے کا یہ پروگرام ہے تب بھی تو عطیق احمد کے اوپر جو چارجز ہیں وہ تو اس وقت بھی تھا نا وہ تو دسیوں سال پرانے ہیں تو یہ کہنا کی آٹھ سال پرانے ویڈیو پہ یہ مانسکتہ بتاتا ہے اور عمران خان بھی اسی طریقے سے یہ عمران جو ہے یہ ایک شائر اس نے پورے عطیق احمد اور سپا کو نبو دیا میں نے بولا سلطنت یہ شائروں نے سلطنت ڈبو دی ہے اور اس کے جبان پہ سرسوتی بیٹھ گئی واقعی میں اب اتر پردیس یا الہاباد میں دوسرا کوئی عطیق نہیں ہوگا ان کو جنتہ کی نبج ٹٹولنی چاہیے یہاں کی جنتہ سننا چاہتی ہے کہ رڑ بیر چوکری بھر بھر کر چیتک بن گیا نیڑالا تھا بیر تم بڑے چلو دھیر تم بڑے چلو یہاں کی جنتہ کے کانوں کو کن پر یہ اچھا لگتا ہے بندے لے ہر بولوں کے مکہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی والی وہ تو جھانسی کی رانی تھی شائری آزم خان نے کی کیا ہوا ریزلٹ انہوں نے لوگ شباہ میں شائری کی کیریئر تباہ ہو گیا پورا سامراج تباہ ہو گیا ابھی ایک شائری انہوں نے کیے پورا اتیق احمد کا سامراج سپا کا سامراج بھائی یہ شائری کر کے کم کم اتیق احمد ان کو چھوڑیے دیش کو بکس دیجئے رحم کریے شائری مت کریے یہاں چند چلتے ہیں مکتک چلتا ہے دوہا چلتا ہے دیش کو دھوونے کا پیاس مت کریے ایک یہ بھی ہوتی ہے